میری طرف سے تمام دوستوں کو بعد السلام علیکم آپ کا خادم حکیم اتفاق حسین کیسی ہیں میری بیٹھی ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رہے اور مرد حضرات میرے بھائی میرے دوست آپ بھی ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کا گھرانہ تمام ہی ہمارے جتنے فرنٹس ہیں ہمارے چینل پر آپ کا تمام ہی گھرانہ ہمیشہ ہستہ کھیلتا رہے اللہ پاک بھری نظر سے بچائے نظر بات سے بچائیں ہماری ہمیشہ دعائیں ہوتی ہیں تمام ناظرین کے لیے اور ہم صبح روزانہ انشاءاللہ 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 فجر کے ٹائم دعا کر کے ہی سوتے ہیں کل کائنات کے لیے اور اپنے تمام ہی فرنٹس کے لیے ہم دعا کر کے سوتے ہیں دعا فقیر رحم اللہ اللہ پاک تمام ہی مشکلوں سے آفتوں سے آپ کو دور رکھے اور روزگار میں ریزت میں اللہ پاک اضافہ فرمائے تنگ دستی ہے جن کی اللہ پاک ان کی بھی تنگ دستی دور فرمائے اور جو بے اولاد ہیں میرے مولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زلفوں کے صدقے میں اولاد نرینہ عطا فرما دیں جو بھی ہمارے چینل پر جو بے اولاد ہیں اور کل کائنات میں جتنے بھی بے اولاد ہیں میرے مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دوستو یہ چینل آپ کی ختمت میں حاضر ہے اور جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وٹس اپ کے ذریعے بھی ہیلپ لے رہے ہیں اور چینل کے ذریعے بھی لے رہے ہیں اور جو ہمارے نئے فرنڈز ہیں تو وٹس اپ کے ذریعے ہیلپ لینے کے لیے آپ تمام ناظرین میرا نمبر نوٹ کریں اور انشاءاللہ ہم خدمت خلق کے لیے حاضر ہیں 0300 891 5542 یہ نمبر ہے ہمارا اور نیچے بھی نمبر ہمارا سکرین پر بھی چل رہا ہے اسے نوٹ کر لیں آپ جب بھی وائس کیا کریں تو کوشش کیا کریں آپ کال نہ کیا کریں اس نمبر پہ کال نہ کیا کریں وائس میسج کر دیا کریں آپ جب وائس میسج آپ کیا کریں تو اس میں آپ سلام کیا کریں اور سلام کرنے کے بعد اپنی ایج بتا دیا کریں اور اپنا وزن بتا دیا کریں اور اس کے بعد آپ اپنا شہر بتا دیا کریں ٹھیک ہے جی زلہ تحصیل اور شہر بتا دیا کریں آپ کہاں سے اور پھر اپنا آپ مسئلہ بھی ساتھ میں بتا دیا کریں اسی وائس کے اندر یعنی کہ وائس بھی شارٹ کٹ کرنی ہے لمبی وائس نہیں کرنی کیونکہ ہزاروں وائسیں ہوتی ہیں انہیں بھی ریپلائی کرنا ہوتا ہے تو شارٹ کٹ وائس کے اندر ہی آپ یہ اپنی پرابلم بھی بتائیں گے اپنی ایج بتائیں گے کہاں سے بات کر رہے ہیں یہ ٹوٹل ہی ایک وائس کے اندر ہی شارٹ کٹ میں آپ نے یہ بیان کرنا ہے تو بہت شکریہ آپ کا اللہ سلامت رکھے جیتے رہیں اور دوستو آپ لوگوں کی جتنے ہمارے آؤٹ کنٹری میں مرد حضرات ان کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت بہترین جو اوپننگ کی ہے کورس کی نامردی کے حوالے سے تو وہ کورس جو ہے بہت کامیاب اللہ کی مہربانی سے اور دعائیں دے رہے ہیں جو گلے دے رہے تھے بہت حکمہ کے ہمیں وائس میسج پر اور وہی ابھی دعا کر رہے ہیں ہمارے لئے ہمارے بزرگوں کے لئے بھی دعا کر رہے ہیں جو یہ کورس بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے حاجی بابا شادی کورس جو ہے یہ شادی سے پہلے بھی یوز کر سکتے ہیں شادی کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے پرائس بھی حاجی صاحب نے بلکل مناسب رکھے ہیں آٹھ ہزار پانسو آٹھ ہزار پانسو اس کے مناسب ریٹ رکھے اور بہت سارے حکمہ اپنے اپنے چینلوں پر جو کورس ہیں انہوں نے ڈالوں کے ریٹ بھی رکھے ہوئے ہیں اور ریال کے ریٹ بھی رکھے ہوئے دھرم کے ریٹ رکھے ہوئے پونڈ کے ریٹ رکھے ہوئے دینار کے ریٹ رکھے ہوئے جس طرح کے بھی جس ملک میں ہیں تو ان کے حساب سے چارجنگ لیتے ہیں لیکن ہمارا ایسا سلسلہ نہیں ہے ہمارا ایسا سلسلہ ہے کہ جو پاکستانی کرنگسی ہے وہی ریٹ حملے رکھے ہیں تاکہ کسی کے دل میں بیمانی نہ آئے ہمارے بھی دل میں بیمانی نہیں ہے اور کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ حکم صاحب ڈالر کے پیسے مانگ رہے ہیں یا ریال کے پیسے مانگ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ایسے ہمارے بزرگوں نے پیمت رکھی ہے کہ غریب بھی اپنا علاج کر سکے آٹھ ہزار پان سو کا یہ مکمل علاج مکمل کورس تو یہ دوستو اس سے بہت شفاہ مل رہی ہے آزاروں کی تعداد میں آؤٹ کنٹری میں عرب کنٹری میں یورپ کنٹری میں یہاں سے لوگ پاکستان سے لے کے جا رہے ہیں اور اللہ پاک انہیں شفاہ دے گئے تو اس میں کھانے والی دو دوائی ہیں اور دو لگانے والی بھی ہیں مکمل سیٹ ہے کھانے اور لگانے کا اچھا جی آج کا ایک بہت شاندار آپ کے لئے نسخہ ایک ہفتے کے اندر اللہ کی مہربانی سے خدای دعویٰ تو خیر نہیں ہے لیکن نسخہ کی بھی ایک بات ہوتی ہے کہ اس کے ایسے ریزلٹ ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ انشاءاللہ گردے کی پتری ہو یا محسانے کی ہو بڑی ہو یا چھوٹی ہو انشاءاللہ ٹوٹنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر پشاپ کے رستے کے نکل جائے گی اور کوئی ساری فیٹس نہیں ہے آنکھیں بند کر کے اسے استعمال کیجئے گا نسخہ نوٹ کریں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں سنگے یاہود سنگے یاہود یہ دس گرام لیں گے آپ دس گرام ریمند چینی ریمند چینی یہ آپ لیں گے چالیس گرام نوشادر نوشادر ٹھیکری یہ آپ دوستو لیں گے دس گرام کلمی شورا کلمی شورا دوستو آپ لیں گے دس گرام اور جو خار یہ بھی دس گرام یعنی کہ ریمند چینی چالیس گرامیں باقی سب اجزاء جو ہیں وہ دس دس گرام ہیں یعنی کہ ایک ایک تولہ اور دوستو ریمند چینی جو ہے یہ سمجھو چالیس گرام یعنی کہ چار تولہ ہو گئی باقی سب ایک ایک تولہ اچھا جی ترقیب بلکل ساتھی سیمپل سی ہے اسے سفوف کر لیں پاورڈر کر لیں اسے ٹھیک ہے اس کے بعد ایک چمچ چھوٹا ایک چمچ چھوٹا اس کا آپ استعمال کریں گے ہاف آدھا چھوٹا چمچ ہاف سبو خالی پیٹ آپ استعمال کریں گے شربت بازوری کے ساتھ یہ پاکستان میں بھی ہے انڈیا میں بھی ہے شربت بازوری چار پانچ چمچ آپ نے ایڈ کرنے ہیں آدھا گلاس پانی میں شربت بازوری کے دوائی آپ کھا کر اوپر سے شربت بھی ہیں سبو خالی پیٹ کریں گے شام پانچ بجے لیں گے اور رات سوتے وقت لیں گے تو یہ بہت کمال کا نسخہ ہے بہت ہی شاندار نسخہ ہے اسے آپ استعمال کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ زیادہ ٹائم نہیں ایک ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے اندر دس دن کے اندر انشاءاللہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر یہ باہر آجائے گی اور آپ ایک ہفتے کے بعد دس دن کے بعد جا کر دوبارہ ٹیسٹ کرائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کمنٹس کریں گے ہمیں خوش خبری دیں گے یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائی بھی کریں شیئر بھی کریں اور دوستوں تک پہنچائیں تاکہ ان کا بھلا ہو سکے تاکہ وہ کہیں غلط جگہ پر نہ فسیں اجازت حکیم اتفاق حسین رب رکھا اللہ حافظ جیتے رہیں اپنا خیار رکھیں